نمشکار آپ سن رہے ہیں زندگی لائف میں ہوں صدیر مصرہ کہتے ہیں رات کالی ہو گھنا اندھیرہ ہو دور دور تک اندھیروں کا شایع ہو مگر اس کا عرد یہ نہیں کہ سورج نہیں اگے گا کسی نے لکھا کہ یہ معنی یہ معنی کی ادھیرہ گھنا ہے یہ معنی کی ادھیرہ گھنا ہے پر دیپک جلانا کب منا ہے پیشپک خورونا مہاماری کے اس دور میں جب چاروں طرف ہتاشا نراشا کے بادل مڈرا رہے ہیں ہم اور آپ خوف کے سائے میں زینے کے عادی ہو چکے ہیں صبح اخوار کے شرخیاں ہم کو آپ کو ڈراتی ہے ٹیلی بیجن پر آنے والی خبروں سے ہم ڈر رہے ہیں مگر ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ زندگی ہے یہاں ہار اور جیت چلتی رہتی ہے کہتے ہیں زندگی سخ اور دکھ دونوں قناروں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے بشکک بھی اٹل بحری باجبی کی ایک قبطہ ہے اور یہ قبطہ اکثر نراشا کے محول میں کافی سکرات مقتہ پردان کرتی ہے اٹل بحری باجبی نے لکھا کہ نہ ہار میں نہ زیت میں نہ ہار میں نہ جیت میں کنچت نہیں بھیبیت میں کرتب پتھ پر جو ملا یہ بھی سہی وہ بھی سہی شکھ اور دکھ کے چھنوں میں آبا شکتہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر شکرات مک ارجہ کو بنائے رکھیں گھر سے باہر نکلنے کے پہلے جن چیزوں کا خیال آپ کو کرنا ہے اس کا خیال رکھیں آپ سبھی جانتے ہیں کرونا ہماری سے بچنے کے لئے آوشک ہے کہ ہم انعوشک روپ سے باہر نہ نکلیں ساماجک دوری کا پالن کریں اور آوشکتہ پھرنے پر ہی ہم باہر نکلیں ہمیں اپنی آپ کے ایومنیٹی کو برہ رکھنا ہے اپنی اندر جو ہماری روک پرتی روہ دھک چھمتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لئے آوشک ہیں کہ ہم خوب پانی پیئیں اچھا کھانا کھائیں اور ہمارے شریر کے اندر جن پوشک تطبوں کی آوشکتہ ہے ارثات منرلز کاربوہیڈریٹ پروٹین بیٹامنز ان تمام چیزوں کا سیبن کرتے رہیں آپ کے اندر اور ہمارے اندر ہمارے من مستسک اور ہمارے بیچاروں کو پربل کرنے کے لئے جو گتبیدھیاں ہم اور آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں اور زندگی کو مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے جینے کی کوسس کریں نیراشائیں اور ہتاشا ہماری زندگی کے اندرگت آتی رہتی ہیں لیکن جو لوگ زندگی کو جانتے ہیں جو لوگ زندگی جینا جانتے ہیں وہ نیراشا کے بھابرشیں باہر نکل جاتے ہیں گھبرانے کی کوئی عباشکتہ نہیں ہے اور انت میں شرف اتنا ہی کی ریت بن کر جو ہر روز بکھر چاہتا ہے چند گستا خواہوں سے جو ڈر جاتا ہے ان پہاروں سے اتر کر ملے گی بستی راج یہ جس کو پتا ہے وہ اتر جاتا ہے آپ سن رہے ہیں زندگی لائف صدیر مصرہ کے ساتھ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے جائے ہند